اسلام علیکم پروپٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد آسم صدیقی سب سے پہلے پروپٹی ہیڈ لائنز لیفٹننٹ جنرل ریٹائیڈ آسم سلیم باجوہ مصطفی خالد منصور سی پیک کے لیے وزیراعظم کے معاونے خصوصی مکرر بلچستان حکومت نے گوادر شہر وہ بندرگاہ کو یومیا پانچ ملین گیلن پانی فرام کرنے کے لیے ستا سٹھ کلومیٹر طویل پائپ لائن بچھانے کا عمل مکمل کر لیا تمام ہسپتالوں میں انفرسٹرکٹر کو بہتر بنایا جائے گا سیکٹری سپیشلائزد ہیلپ پنجاب آر ڈی اے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف آگاہی مہم چلا رہی ہے تاریخ محمود مرتضی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ لیفٹنن جنرل لٹرائیڈ آسم سلیم باجوہ چیئرمن سی پیک اتھارٹی کے عہدے سے مستعفی ہو گئے جبکہ خالد منصور کو سی پیک کے لیے وزیراعظم کا معاملے خصوصی مقرر کر دیا گیا آسم سلیم باجوہ نے خالد منصور کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سی پیک کو آگے لے جانے کے لیے پوری طرح تیار ہیں معاملے خصوصی سی پیک افیرز خالد منصور نے کہا ہے کہ سی پیک معاشی شارق ہے چینی کمکیوں کے ساتھ کام کا وسی تجربہ بروئے کار لائیں گے کوشش ہوگی کہ معیشت تیز ہو اور روزگار بڑھے بلجستان حکومت نے گوادر شہر اور بندرگاہ کو سواد ڈیم سے روزانہ پانچ ملین گیلن پانی فرام کرنے کے لیے ستا سٹھ کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھانے کا عمل مکمل کر لیا ہے گوادر پورٹ آتھارٹی کے حکام کے مطابق پائپ لائن پرانے ہوائی اڈے تک پون چکی ہے جبکہ اگلے محلے میں گھروں کو پانی کی فرامی کے لیے پائپ لائن کا جال بچھایا جائے گا جس سے گوادر شہر میں پانی کی کمی کا مسئلہ حل ہو جائے گا سیکٹری اسپیشلائز ہیلڈ اینڈ میڈیکل ایڈوکیشن پنجاب محمد آمیر جان نے جناح ہسپتال کا دورہ کیا سیکٹری صحت نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام ٹیچنگ ہسپتالوں کی اپگریڈیشن اور ہر قسم کی مشینری کو دو ماہ کے اندر مکمل طور پر فنکشنل کر دیا جائے گا انفرسٹرکچر کو بہتر بنایا جائے گا تاکہ مریض جدید طبی سہولیات سے مستفید ہو سکیں چیئرمن آر ڈی اے تارک محمود مرتضی نے کہا ہے کہ تمام غیر قانونی ہاؤسنگ سسائٹیز کے خلاف بھرپور آگاہی مہم چلا رہی ہیں تاکہ عوام دھوکے میں آ کر اپنا نقصیان سے بچ سکے ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے تمام قانونی اور غیر قانونی ہاؤسنگ سسائٹیز کی رسٹ اپنی ویب سائٹ پر جاری کر رکھی ہے ٹرابٹی نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبر و تفصیلات کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ